کبھی آواز حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہمترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیعے لے کر کے حاضر ہوا ہوں ناظرین اگرامی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح غلام نبی آزاد کی راج سبا سے ودائی کے موقع پر وزیراعظم مودی کی جذباتی تقریر ہوئی اور آنسو بھی آئے وہ ویڈیو وائرل اور یہ بتاؤں گا اور کیوں انہوں نے آنسو چھلکا ہے اس کے علاوہ جونپور سے خطرناک سڑک حادثہ پیش آنے کے خبریں آ رہی تو اتراکھنڈ کی تازہ اپ ڈیٹس کیا ہیں ابھی تک کتنے لا پتہ ہیں وہاں کی کیا صورتحال ہے وہ ویڈیو کے حوالے سے دکھاؤں گا تو وہیں پر ٹیٹر آکاؤنٹ بہت زیادہ بہت زیادہ بلوک ہوں گے مودی حکومت نے پوری لمبی فہریز بھیج دی ہے کہ اجریوال کی بیٹی تھگی کا شکار ہونے کے خبریں آ رہی ہیں تو مبینہ انکاؤنٹر میں مارے گئے ایک لڑکے کے والد پر یویے پی اے کا تحت معاملہ درج کے جانے کی جمہو کشمیر سے خبریں آ رہی ہیں نیوزیلینڈ نے میانمار کے ساتھ تعلقات منخطع کرنے کا اعلان کر دیا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ناظرین اگرامی یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہیں جنہاں آپ نے ہمارے چینل کو ان لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لے ہمارے ان ویڈیوز کو دوستو پہنچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظرین اگرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اس بات کو آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں ضرور اس پر غور کریں یہ آپ کا ادارہ ہے اس کو مضبوط کرنا بھی آپ ہی لوگوں کی ذمہ داری ہے ناظرین اگرامی آئیے آج کی سب سے ہنگامہ خیص خبر اور وہ ہے وزیر آزم مودی کے آنسو جی ہاں وزیر آزم مودی راجہ سبا سے سبکدوش ہونے والے کانگریس کے غلام نبی آزاد کہ ایک واقعہ کا تذکرہ کرتے ہوئے آنسو چھلک پڑے ایک طرف نرند مودی دوسری طرف کانگریس کے لئے غلام نبی آزاد اور ان کے ایک واقعہ کو لے کر آنسو چھلکانا تو ظاہر سے بات ہے کہ بہت بڑی خبر ہے بھارت کے لئے تو وہ خبر اس وقت سرخیوں میں آگئی غلام نبی آزاد سمیت تین دیگر ارکان کو الودائی دیتے ہوئے جذباتی نظر آئے نرند مودی وزیراعظم مودی نے خاص طور پر غلام نبی آزاد سے متعلق کئی واقعات کا تذکرہ کیا اور ان کی جم کر تعریف کی اس دوران وزیراعظم مودی کئی بار خود پر قابو نہیں رکھ سکے اور ان کے آنسو چھلک پڑے اور یہ ویڈیو میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں وزیراعظم مودی نے غلام نبی آزاد کے جمہ کشمیر کے وزیراعلا کے طور پر کیے گئے کاموں کو یاد کیا اور کہا کہ جو شخص غلام نبی آزاد کی قائد نبی آزاد نہ صرف اپنے پارٹی بلکہ ملک اور ایوان کے بارے میں بھی فقر مند رہتے ہیں وزیراعظم مودی نے کہا اس ایوان کا ماحول خوشگوار رکھنے والے چار ساتھی اپنے مدتکار پورے ہونے کے سبب نئی راہ پر پیش قدمی کر رہے ہیں میں ان چاروں افراد کا اس ایوان کا وقار برقرار رکھنے کے لیے اپنے تجربے اور علم سے فائدہ پہنچانے کے لیے میں شکریہ آدھا کرتا ہوں پی امودی نے غلام نبی آزاد اور پارٹی دونوں کی فکر کرتے ہوئے ایک بیان انہوں نے جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ گجرات کا ایک واقعہ کا انہوں نے حوالہ دیا اور انہوں نے کہا کہ جب گجرات کے وزیراعالہ تھے اس دوران کشمیر میں گجرات کے سیاہوں پر ملیٹنٹوں نے حملہ کر دیا تھا حملے کے بعد غلام نبی آزاد کا فون میرے پیاس آیا پی امودی نے کہا کہ فون کال صرف معلومات دینے کے لیے نہیں تھی فون پر بات کرتے ہوئے غلام نبی آزاد کے آنسوں نہیں تھم رہے تھے پی امودی نے کہا کہ اس وقت پر نمگرد جی وزیر دفاع تھے میں نے پر نبدا سے ڈیڈ باڈی بھیجنے کے لیے ہوای جاز کا انتظام کرنے کی گزارش کی انہوں نے کہا فکر نہ کریں میں بند بس کرتا ہوں پی امودی نے بتایا کہ اسی رات انہیں ائرپورٹ سے غلام نبی آزاد کا فون آیا وہ ائرپورٹ پر موجود تھے انہوں نے مجھے رات میں فون کیا وہ اس قدر فکرمند تھے جسے کوئی اپنے کمبے کی فکر کرتا ہو وزیر ازمودی نے کہا وہ ان کے لیے جذباتی لمحہ تھا راجہ سباہ میں ان یادوں کو تازہ کرتے ہوئے پی امودی کئی بار جذباتی ہو گئے اور وہ اپنے آنسوں نہیں روک سکے پی امودی نے مزید کہا کہ غلام نبی آزاد میرے دوست کے طور پر تھے انہوں نے یہی بھی کہا کہ اس کے بعد وہ جو بھی اہدہ سنبھالیں گے احسن طریقے سے فرائز کو انجام دیں گے یہ میری دعا ہے میں ان سے کہوں گا کہ آپ یہ مس سوچنا کہ آپ اس ایوان میں موجود نہیں ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کا تجربہ مجھے حاصل ہوتا رہے گا نرند مودی کے جانب سے اس وقت غلام نبی آزاد کی اس طرح سے تعریف کرنا اور آنکھوں سے آنس اولانا اس وقت جو ہے پورے ملک کو جذباتی بنایا ہوا ہے آئیے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ آخر نرند مودی صاحب نے کس طرح سے جو ہے اس بات کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے بار بار جذباتی ہونے کی کوشش کر رہے تھے اور یہ ویڈیو اس وقت بہت زیادہ وائرل بھی ہو رہی ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ سامنے جو لیڈر ہے اس کا نام غلام نبی آزاد ہے اور اس کا تعلق جس پارٹی سے ہے وہ کانگریس سے ہے ان کے آنسو روک نہیں رہے تھے پھون پہ وہ سامنے پڑا مخلجی صاحب دفعیت منسٹر سے میں نے ان کو فون کیا برکہ صاحب اگر اگر فورس کا حوائی جہاد مل جائے ان دیڑ باری کو لانے کے لیے اور رات دیر ہو گئی تھی اور مخلجی صاحب نے کہا اب چنتہ مت کی جمع کرتا ہوں یہ ہوستا ہے لیکن رات میں پھر غلام نبی جی کا فون آیا دیار پکتے ہ ہے جس общем جس غلام اور ہیں پر پوپ سے ہم نے مجھے پھون کیا اور جیسے اپنے پریبار کے صدی سے کی چمتہ کریں بیسے چمتہ بیسے چمتہ سکتہ جیون میں آتے رہتے ہیں لیٹن اسے کیسے پتانا ناظرین آئیے میں آپ کو لے چلوں جون پور اتر پردیش مزلہ جون پور کے جلال پور علاقے میں منگل کی صبح ٹرک اور پک اپ کے ٹکرانے سے کم از کم چھے افراد کی موت ہو گئی ہے ناظرین اگرامی لگاتار اس وقت ہم شہرائیں جو ہے وہ موت کا جو ہے اس وقت کمہ بنے ہوئے ہیں ہر طرف جو ہے سڑک حادثات کے وجہ سے کہیں بسوں کی گرنے کی کہیں ایک دوسرے سے ٹکرانے کی کہیں الگ الگ طرح کی خبریں آ رہی ہیں لگاتار بہت ہی افسوسناک اور حیبتناک خبریں ہیں پولیس ذراعی نے بتایا کہ جون پور بنارہ سرحت پر لہنگ پور گاؤں کے نزدیک اے ٹرک اور پک اپ کے سامنے اسے ٹکرانے کی صبح یہ حادثہ پیش آیا جس میں چھے افراد حلاق اور چھے دیگر زخمیں ہو گئے اور زخمیں بھی حالت نازو بتائے جا رہی ہے اس سے آپ کوئی حادثے کی سنگینی کا اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرین اگرامی اتراکنڈ میں جو آیا جو حالات پیش آئے جو اندہناک واردات پیش آئیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں اس کی تفصیلات بھی یہاں میں کچھ ویڈیوز تازہ جو اس وقت کام چل رہا ہے وہاں پر وہ لے کر کے آیا ہوں اتراکنڈ کے جوشی مت میں گلیشئر کے ٹوچنے سے آنے والے سیلاب کے وجہ سے اب تک 28 افراد کی متواقع ہونے کی تزدیک ہوئی جبکہ تقریباً دو سو افراد ابھی تک بھی لاپتہ ہیں اور لگاتار یہ کام جا رہے ہیں ان کو ڈھوننے کا لاپتہ لوگوں کو تلاش کرنے کی لگاتار کوششوں کے درمیان میں ویڈیو الگ الگ طرح سے یہاں نکل کر کے آ رہی ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری ویڈیو ہیں وہیں تپوون میں واقعی انٹی پی سی پار پروجیکٹ کی ٹینل میں فسے لوگوں کو محفوظ نکالنے کے لئے اتواری کی شب سے ہی کوششیں جاری ہو چکی ہیں اور اتراکنڈ کے وزیراعالہ ترویند راوت نے کہا کہ پہنتیس افراد ٹینل کے اندر فسے ہوئے ہیں جنہیں باہر نکالنے کے لئے ڈرل کے ذریعے راستہ بنانے کی کوشش کی جاری ہے دو نئی لاشی نکالنے کے بعد ہلاک شدگان کی تعداد اٹھائیس ہو گئی ہے تو ناظرین گرامے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتراکنڈ میں پیش آئے ہوئے حادثہ کس قدر خطرناک تھا اور کس طرح حیبتناک اور حسوسناک ہے اور کس قدر جو ہے اس میں نقصاندہ ثابت ہوا ہے ابھی تک دو سو افراد لا پتہ ہیں رہتا ان کو نکالنے کی کوشش جاری ہیں اب اس میں کتنے محلوک ملیں گے کتنے زندہ ملیں گے اب یہ کہنا وقت سے پہلے ہوگا بہر کر آئیے ناظرین میں آپ کو لے چلوں اور بات کروں ٹوٹر کی حکومت ہند کے ذریعے ٹوٹر پر لگاتار ایسے ایکاؤنٹس کو بلوک کرنے کا دواؤ بڑھ رہا ہے جو یا تو جالی ہیں یا پھر جن کے ذریعے ملک میں ماحول خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کسان تحریک کے درمیان مبینہ طرف اور افواہ پھیلانے کے الزام میں پہلے ہی سینکڑوں ٹوٹر ایکاؤنٹ بلوک ہو چکے ہیں اور اب ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ حکومت نے ٹوٹر کو نوٹس جاری کر کے بارہ سو ٹوٹر ایکاؤنٹ بن کرنے کی ہدایت دی ہے وزارت برائے الیکٹرونیس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ سبھی ایکاؤنٹ خالستان اور پاکستان ہمایت آفتہ لوگوں سے منسلک ہیں ایک افسر نے اپنا شائع نہ کرنے کی شرط پر بتایا فہرس میں شامل ٹوٹر ایکاؤنٹس آؤٹومیٹڈ بوٹس پر ہیں ان سے کسان تحریک کو لے کر قابل اعتراض مواز شیر کیا جا رہے ہیں بتایا جایتا ہے کہ ٹوٹر کو یہ نوٹس گشتہ چار پر کوئی بھیجا تھا حالانکہ کمپنی نے اس سلسلے میں ابھی تو کوئی کاروائی نہیں کیا ایک ایک ایب ناظرین گرامی سوشل میڈیا پر قدغل لگانے کو لے کر کے ویسے بھی بی جے حکومت بدنام بی جے پی حکومت بدنام ہے اور ایسے حالات میں جو ہے ایسے فیک اکاؤنٹ کے بارے میں دو ارائے کوئی نہیں ہے ایسے فیک اکاؤنٹس ہوتے ہیں جو اس طرح کے بہت ساری بدماشیاں بھی کرتی ہیں اور غلط قبریں بھی بیتی ہیں اور اس طرح سے جو ماحول خراب کرنے بھی کوشش ہوتی ہیں اور اس کو لے کر کے جو ہے بی جے پی سے زیادہ بہتر کون جان سکتا ہے اس لئے کہ ان کے جو آئی ٹی جو سینٹر بنایا ہوا ہے وہاں سے جو کچھ ہوتا ہے ہم تمام لوگوں کے سامنے ہیں ایسے میں ظاہر سے بات ہے کہ ٹوٹر کے اس فیک اکاؤنٹس سے بھی جو اس وقت گھبرائی ہوئے مودی حکومت جس پر جو اس قدر لگانے کی کوشش ہو رہی ہیں لیکن ابھی ٹوٹر کے جانب سے کوئی کاروائی نہیں ہوئی ناظرین آئیے آن لین ٹھگی کیسے طرح ہوتی ہے آپ اگر اس خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ جو تصویر میں دیکھنے والی چیز بہت اچھی ہوگی چیز ہو چاہے کوئی بھی پروڈٹ ہو جو اس وقت آن لین پیش کی جا رہی ہے تو اس میں آپ کو دھوکہ ہو سکتا ہے آن لین ٹھگی کے معاملات لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں بھارت میں اور عام لوگوں کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ایسی ٹھگی کا معاملہ سامنے آیا ہے جس نے سب کو حیران کر دیا دہیلی کے وزیرالہ ارون کی تعلیمی آفتہ بیٹی ہرشتہ سے آن لین ٹھگی کرنے والوں نے چوتیس ہزار روپے ٹھگ لیے کیجریوال کی بیٹی نے سیول لینز تھانے میں اس کی شکایت دچ کرا دی اور پولیس میں جھٹ گئی ہے کیجریوال کی بیٹی ہرشتہ نے اپنے گھر کے پرانے صوفے بیچنے کے لیے والیکس پر اشتہار ڈالا لیکن وہاں سے بیچنے کے چکر میں خود ٹھگی کا شکار ہو گئی اور ان کے ایکاؤنٹ سے دو مرتبہ میں چوتیس ہزار روپے کٹ گئے نیوز مختلف ویب سائٹس میں شائع خبروں کے مطابق کیجریوال کی بیٹی ہرشتہ نے پولیس کو بتایا وہ اپنے گھر کا صوفہ بیچنا چاہتی تھی اور اس کے لیے انہوں نے والیکس کی سائٹ پر اشتہار ڈالا اس کی تصویر بھی اپلوڈ کی اس کے بعد کسی نے صوفہ خریدنے میں دلچسپی دکھاتے ہیں ان سے رابطہ کیا اور اس کے بعد ایک رقم تیہ ہو گئی رقم تیہ کرنے کے بعد تھگ نے اپنا کام شروع کیا اس نے ہرشتہ کا اعتماد جیتنے کے لیے اور اکاؤنٹ نمبر کی تزدیق کرنے کے لیے پہلے دو روپے ہرشتہ کی کھاتے میں ڈالے اس کے بعد اس انجان تھگ نے ہرشتہ کو ایک کیو آر کوڈ بھیجا جس کو اسکین کر کے پیسے اکاؤنٹ میں بھیجے جا سکیں گے لیکن اس اکاؤنٹ میں رقم آنے کے بجائے الٹا اس میں سے کٹ گئی اور جب ہرشتہ نے اس کو بتایا تو اس نے کہا کہ غلط کیو آر کوڈ چلا گیا اس کو دوسرا کیو آر بھیج رہا ہے اور اس کو اسکین کرنے کے بعد کٹی گئی رقم بھی واپس آ جائے گی اور سوفی کی تیہ رقم بھی اکاؤنٹ میں آ جائے گی ہرشتہ سائیبر ٹھیک کی چال میں دوبارہ آ گئی انہوں نے دوبارہ کیو آر کوڈ سکین کر لیا جس کے بعد ایک مرتبہ پھر ہرشتہ کے اکاؤنٹ سے پیسے کٹ گئے دو مرتبہ میں ہرشتہ کے کھاتے سے چوتیس آر روپے کٹ گئے معاملہ کیونکہ ہائی پروفائل ہے اس لئے پولیس معاملے میں فوری کاروائی انجام دے رہی ہے اور تھک کو تلاش کیا جا رہا ہے تو ناظرین اگرامی آپ اندازہ رگاتے ہیں اس سے آپ سبق لے لیں ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو آن لین منگواتے ہیں کبھی کبھی فون کے ذریعے سے کچھ میسجز بھی آتے ہیں کوئی اگر آپ کو کوڈ مانگ رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ دکان میں جا کر کے اپنے موبائل کا کوڈ سکین کر رہے ہیں چاہے گوگل پیسے ہو یا پھر پی ٹی ایم سے ہو اس میں الگ الگ قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اگر آپ اس کو سکین کر لیں گے تو ہمارے پیسے آپ کے آکان میں آ جائے گے اصل میں ایسا ہوتا نہیں ہے آپ سے جب یہ ایک مرتبہ ایک دو روپے بھیجنے کے چکر میں وہ دو روپے آپ کے آکان میں آ جاتے ہیں تو آپ کی انفارمیشن اس کے پاس بھی چلی جاتی ہیں اب وہ انفارمیشن جیسی وہاں جاتی ہیں وہ چاہے موبائل نمبر ہو یا پھر جو ہے اکاؤن نمبر ہو وہ اس کا استعمال کر کے ایک ایسا کوڈ بنا جاتا ہے جس کو بھیج دیا جاتا ہے اصل میں وہ ریسیور ہوتا ہے وہ سینڈر نہیں ہوتا تو اس وجہ سے جو ہے آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ احتیاط برتنی ہوتی ہے جب تک پوری طرح سے مکمل احتمال نہ ہو آن لائن جو ہے کسی بھی چیز کو خریدنے پر آپ لوگ آگے نہ بڑے بہتر یہی ہوگا کہ جو ہے آپ دکانوں میں جا کر خریداری کریں اگر کوئی چیز آن لائن آپ نے آرڈر بھی کیا ہے تو اس کو پیمنٹ جو ہے آن ریسیور کریں یعنی آن ڈیلیوری کریں یہ بہتر ہوگا کہ پروڈکٹ بھی آپ کے پاس ہوگا اور پروڈکٹ آپ چیک بھی کریں گے اور اگر وہ پروڈکٹ پسند بھی نہیں آ رہا ہے تو اس وقت آپ ان سے بحث موازہ کر کے واپس بھی لوٹا سکتے ہیں اگر آپ آن لائن جو ہے ٹرانسفر کر دیا تو اس وقت جب چیز آپ کے پاس پہنچے گی اور وہ چیز نہیں ہوگی جو آپ بتائے ہوئے ہیں پھر اس کے بعد پھر آپ جو ہے پنرہ بیس دن لگ جائیں گے اگر وہ لوٹے تو لوٹے اگر اس کمپنی واقعی میں جو ہے وہ بھرو سمند ہے نہیں تو پھر جو ہے آپ اے روپیوں کے لیے جو ہے ادھر ادھر دردر کی ٹھوکرے کھاتے رہیں گے ایسے میں آن لائن کوئی بھی چیز خریدے جانے بیجے جانے کو لے کر کے اور پھر آن لائن ٹرانسفر بالخصوص گوگل پہ اس طرح کے چیزوں میں سامنے والا بندہ اگر کوئی کوڈ بھیجتا ہے تو کبھی اس کو اسکین نہیں کرنا چاہیے یا کوئی انفارمیشن جو اوٹی پی کے شکل میں آپ کے موبیل میں آتی ہے اس کو شیر نہیں کی جانے چاہیے بار بار جو ہے ہمارے موبیلوں میں اس طرح کے مسیجز آتے بھی رہتے ہیں لیکن اکثر لوگ کبھی انگریزی کسی کو سمجھ میں نہیں آتی کبھی جو ہے کوئی جو بول رہا ہے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے لہٰذا جو ہے اس طرح کے بزنس سے بچنا چاہیے آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک سی ایم کی بیٹی اس طرح ٹھکی کا شکار ہو سکتی ہے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے آن لائن کے نام پر آئیے ناظرین میں آپ کو لے چلوں جمہو کشمیر جمہو کشمیر پولیس نے سری نگر کے باہری علاقے میں دسمبر مہنے میں مبینہ انکاؤنٹر میں مار گرائے گئے لڑکے کے والد کے خلاف یو اے پی اے کے تحت معاملہ درج کر لیا جمہو کشمیر کی سابق وزیر اعلی محبوب مفتی نے بتایا کہ سری نگر کے لاوے پورا میں انتیس تیس دسمبر کو مبینہ انکاؤنٹر میں اپنے دیگر لوگوں کے ساتھ مار گرائے گئے سولہ سالہ اتھر مشتاق کے والد مشتاق وانی کے خلاف یو اے پی اے کے تحت معاملہ درج کیا ان کے علاوہ چھے دیگر لوگوں کے خلاف بھی معاملہ درج کیا گیا ہے محبوب مفتی نے ٹویٹ کر کے کہا مبینہ فرضی انکاؤنٹر میں اپنے بیٹے اتھر مشتاق کو کھونے کے بعد اس کی لاش کے مطالبے پر والد کے خلاف فیار درج کی گئی ہے ان کا جرم پر امن احتجاج تھا نئے کشمیر کے لوگ بے حس انتظامیہ سے سوال تک نہیں کر سکتے لوگوں کو زندہ لاش بنا کر کے چھوڑ دیا گیا ہے مقامی نیوز پورٹل پورٹل کشمیر والا کے مطابق پلواما پولیس کے ذریعے جنوبی کشمیر زلے کے ساتھ لوگوں کے خلاف آئی پی سی کی دفعہ ون فورٹی سوین دنگا کرنے تری فورٹی ون غلط طریقے سے پکڑنے اور ون ففٹی تری دنگے کے ارادے سے اکسانے اور یویے پی اے کی دفعہ تیرہ کے تحت پلواما کے راجپورہ پولیس تھانے میں افائیت درج کرائی گئی ہے ناظرین لمبی ریپورٹ ہے میں مختصر کرتے ہوئے آپ کو یہ حالات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی کسی کا بیٹا وہ مبینہ انکاؤنٹر میں مالا جاتا ہے اس کی لاش کا مطالبہ کیا جاتا ہے باپ کی جانب سے کہ کم سے کم اس کے آخری رسومات ادا کریں نماز جنازہ ادا کریں اس کی تدفین کر سکیں تو اسی باپ کے خلاف اگر یویے پی اے کی تحت معاملہ درج کر لیا جاتا ہے تو آپ حالات کی سنگینی کا اندازہ لگا سکتے ہیں آئیے ناظرین ایک آخری خبہ آپ لوگوں کی سامنے رکھتے ہوئے پھر آپ سے اجازت لوں نیوزیلینڈ نے میانمار کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات منقدے کرنے اور میانمار کی فوجی قیادت پر سفری پابندی آئیت کرنے کا اعلان کیا ہے نیوزیلینڈ کے وزیراعظم جیسینڈرا آرڈن نے منگل کو اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک اقینی بنائے گا کہ ایسے تمام پروڈیٹس روک لیا جائیں جس کے میانمار کی فوجی حکومت کو فائدہ پہنچ سکتا ہو جیسینڈرا آرڈن نے پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ میانمار سے تعلقات منقطے کر کہ ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیوزیلینڈ کے جانب سے میانمار کو میننے والی کسی بھی قسم کے فنڈنگ سے فوجی حکومت استفادہ نہیں کر سکے گی دوسری جانب نیوزیلینڈ کے وزیر خارجہ نانتیا مہتا نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ نیوزیلینڈ میانمار کے فوجی حکومت کو تسلیم نہیں کرے گا اور مطالبہ کرتا ہے کہ سیاسی قیادت کو فوجی رہا کرتے ہوئے سیویلینڈ بالا دستی کی یقینی یہ بالا دستی کو یقینی بنایا جائے بھائی قیادت ناظرین گرامی میانمار کا معاملہ اس وقت عالمی سطح پر اٹھ چکا ہے فوج نے جو بغاوت کر کے اس وقت حکومت پر قبضہ کر لیا ہے یہاں کی سیازت دانوں کو جو اس وقت گریفتار کر کے در حراست لیا گیا ہے ساری چیزیں اس وقت عالمی سطح پر آ رہی ہیں اور ایک ایک ملک جو ہے پوری طرح سے جو ہے یہاں کی فوج کو پوری طرح سے گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے جو اس وقت بدعوت کر کے حکومت پر فائز ہو چکی ہے ناظرین دو خبریاں اور آپ لوگوں کو یہ تھنڈی کا موسم ہے اس وقت جو ہے بہت سارے ایسے جانور ہوتے ہیں جو تھنڈی سے بچنے کے لیے کچھ ایسی جگہوں میں جا کر کے چھپ جاتے ہیں یا رہنے کی کوشش کرتے ہیں جن کو ان کو گرمی محسوس ہو تو ایسے میں گاڑی کے سیلنسر میں ہو یا کہیں پڑے ہوئے پائپ میں ہو وہاں سب یہ سامپ اور بچھو اس طرح کی گھس جاتے ہیں ایسے میں تھنڈی کے موسم میں جب اس طرح کی کوئی چیزیں ہم اٹھائیں یا بٹھائیں یا دیکھیں یا استعمال کرنے کی کوشش کریں تو سب سے پہلے اس کی چھانبین کر لینا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی ایسا جانور ہو جو آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہو یا ایسی ایک خبر تصویر آئی اوڈی شاک سے جہاں کوبرا سامپ نے ایک سٹیل کے پائپ میں موسم میں جب اس طرح کوئی چیز اٹھاتے ہوں جو بند ہو یا کسی میں کوئی چیز گھس کر کے بیٹھ سکتی ہو یا جیسے چپل ہو یا بوٹ ہو اس طرح ممکن ہے کوئی بھی ایسی چیز میں خابل استعمال اس کو استعمال کرنے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے وہی ناظرین چنائے کے ائرپورٹ سے آج انٹرنیشنل ریپورٹ سے بھی ایک خبر آیا اور یہ ہے ایک کلو ایک گرام گول جو ہے ایک پیسنجر سے ضبط کر لی گئی ہے جو غیر قانونی طریقے سے ائرپورٹ کے ذریعے سے جو ہے اس کو اسمگل کرنے کی کوشش ہو رہی تھی یہ ڈوبے اور شارجہ سے یہ مسافر آ رہا تھا اے فورٹی نائن لیکس کی قیمت کی ہیں جو اس وقت آپ لوگ کے سامنے نظر آ رہے ہیں اس طرح کے الگ الگ دنیا بر کے بھارت بر کے الگ الگ ائرپورٹ سے اس طرح کے خبریں آتی رہیتے ہیں کہ غیر قانونی طریقے سے اس کا ٹیکس بھرا نہیں جاتا اس کو جو سونا یہاں لانے کی کوشش ہوتے رہتی ہیں بلقصوص عرب ممالک سے ایک آنے والے مسافرنگ کی خبریں آتی رہتی ہیں بلکہ اپنے ناظرین مجھے آئیں اجازتیں انشاءاللہ پھر آپ نے اس ملاقات ہو سلام علیکم وآلہ وسلم ممتاز پایا ہے اسی رہ میں محبت کا حسین عزاز پایا ہے تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے تم ہی سے ہے ترقی پر عزیز انسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عزیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عزیمت جرعت و حمت کا ہے